اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج 23 نومبر 2024 ہے اور آج کے وی لاغ میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یا بہت ہی ایک اہم نقطہ کے کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے خبر دیکھ بھی لی سن بھی لی کہ ڈسکا کے علاقے میں کس طرح ایک احمدیہ مسجد کے اوپر ٹی ایل پی کے گنڈوں نے حملہ کیا اور جب اپنے دفاع میں وہاں موجود احمدیہ حضرات نے کچھ ایکشن لیا تو اب اس کو وہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی یہ جو احمدی ہیں انہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر عملہ کیا ہے اور زخمی ہو گئے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی جس کو ہر انسان جو زی شعور ہے جانتا ہے کہ اس کو کس نے لگایا یہ پودا کس نے بڑھایا اور اب یہ پودا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ جو لگانے والے ہیں جنہوں نے اس کو پانی دے دے کا بڑا کیا ان کے بھی کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے اب وہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جب کوئی سنسٹیو بہت ہی خطرناک حالات بنتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ پھر بلوں سے نکلتے ہیں اور ان کا جو سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ امدیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں ابھی دو روز قبل سینکڑوں درجنوں سینکڑوں کہوں گا میں لوگ پارا چنارہ لاکے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے مصوم لوگ مارے گئے ہیں اور اللہات اتنے کشیدہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کی جو وہ کیا کہتے ہیں حکومت کے ادارے یا جو حکومت کی طرف سے لوگ مدد کے لیے جائے ہیں ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو کل کال دی گئی ہے سٹرائکی یہ سارے اللہات کو سامنے دیکھ کے اگر غور کریں تو ان کو اس مناسبت سے یہاں ایک پر امن جماعت کی مسجد کے اوپر چھوڑ دینا اور وہاں حالات کشیدہ کرنا یہ کڑیاں کس طرف جاتی ہیں البت آپ یہ دے ویڈیو دیکھیں آپ یہاں کس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں جی احمدیوں نے یہ کیا ہے ہم پر ٹیک کیا پہلے جا کے خود باید کھڑے ہو کے وہ جو پتھر مارے جائے اور جو نعرہ بازی کی گئی یہ آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں یہ پچھلے جو سالوں کافی سالوں سے کام چل رہا ہے کئی مساجد کے یہ منار شہید کر چکے ہیں محراب شہید کر چکے ہیں اور قومت کے جو لوگ ہوتے ہیں فاضد کرنے والے وہ پاس کرے ہو جاتے ہیں آکے اور ان کی ان کی ڈیمانڈز کے اوپر وہ اپنے گھنٹنے ٹیک دیتے ہیں اسی طرح اگر جب عمران کھان نے سٹرائک یا کوئی کال دیتا ہے وہاں تو ادارے جو ہیں وہ کروڑوں کی عوام جو کروڑوں لوگ ساتھ ہیں ان کو پکڑ کے اور ان کو مار دار کر کے اس طرح کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن یہ چند لوگ جو ہیں ان کی دفعہ حکومت کی ریٹ کیوں نہیں قائم ہوتی یا آرمی جو ہے ان کو کنٹرول کرتی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ اگر آپ کی سمجھ میں آجے تو اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیں انتظامیات اردگردالے بندیاں سارے ہی سوڑ لینا انشاءاللہ 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 اگر تحفظ نہ آیا انشاءاللہ رساللہ رسالہ سیدھے گروں میں ٹھیک ہے جو کچھ معاملہ ہویا ہے مردائیاں قادیانیاں دی شروعاتی ہوئے نہ ہویا ہے ساڑا کام ہم احتجاج کرنا ہے ہر پاس کا سانی دہا کہ احتجاج کرنا ہے ہم اسی احتجاج کرنا ہمیں صرف حاضروں ایسا لیکن چلو ساڑی انتظامیاں زلی لیبل بھی آئیے چلو مقاملی ساکھیاں نے ساڑے 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 سپیشل برائیں گے جلے دلہ سیالکورٹ سپورٹین چارجر حافظ صحیح صاحب بھی موجود ہیں ساڑھے ایس 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 صاحب صدر تھانے دے جانزیو صاحب نے اور چار تو پانچے تھانے دے علاقے اندر ڈی ایس پی بھی اور ایس پی دلہ سیالکورٹ انویسٹی گیشن وہ بھی آئے نے اور انہ سارے ملاقات کرتے بات اے بات پائیے کہ انہ نے ساڑھے کے گزارش کیتی ہے کہ سانوں وی دن دا ٹائم دا وہ اسی وی دنہ دے اندر اندر ایک گاندر خانہ ڈیمالش کران گے اور اید اینار اید اینار جیڑی زیادتی مرضییاں کادیاں نے ان طرف ہوئی ہے اے فی آر بھی انہ دے اے انہی ہون دیئے نماز مغرب پورمباد اور انہ دیاں گرفتاریاں انشاءاللہ عمل جاہاں دیا انشاءاللہ ان سارے پورمان طریقے نار اور پھر ایک چھوٹا کی گال نہیں اب صحیح صاحب نے انہی الحمدللہ پہلے بھی ساڑھنا تعاون کیتا ہے اور اگو میں ساڑھنا تعاون کرنی یقین دہانی کروائی ہے اور اسی امید کرنے انشاءاللہ دیئے تھے جڑے جڑے ایشوز نے بلخصوص دس کا دے اندر جڑا میں ان ساڑھا ایشوز ہے وہ بھی انشاءاللہ سارا معاملہ حال ہوئے تھا انشاءاللہ اور انہیں تو نارا لاکے تاج در ختم میں نے وہ درسی جا کے بس سچ نماز پڑھنی ہے پھر چاند ساتھی میں مقرر کیتے نے وہ جا کے تھانے محترز اندر جا کے ایف آئی آرہ کرامند ہے باقی سارا اجازت ہے وہ اپنے اپنے کرانج پورا منتری کہنا چاہتے ہیں تاج دارے ختم نبو وہ آپ جاہتے ہیں کہ وہ زاد Legacy میچے دارے ختم three اٹھا اسے جاہتے ہیں جاہتے ہیں وہ جاہتے ہیں موسیقی